سبحان اللہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے آباد رکھے صحت مند رکھے شاد و آباد رکھے انشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستاغفره و نؤمن به و نتوکل علی و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیاد عاملنا من یخدی اللہ فلم دلاللہ و من یضلل فلا هادی اللہ و نشدو اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک اللہ و نشدو ان سیدنا و مولانا محمدنا عبده و رسوله ان اللہ و ملائکتہ یسلنو علن نبی یا ایواللزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما لبیک اللہم صلی وسلم و بارک علا سیدنا و مولانا محمدن طب القلوب و دوائیہ و عافیت الابدان و شفائیہ نور الابسار و زیائیہ و عالی و اصحابی دائیماً عبادا ایک مرتبہ اور محبت کے ساتھ باوازے بلند درود پاک کا خراج پیش کر لیں اللہ رب محمدن صلی اللہ علیہ وسلم نحنو عباد محمدن صلی اللہ علیہ وسلم صلاتم و سلام علیکے یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و بارک وسلم سب ان سے جلنے والوں کے سبحان اللہ گل ہو گئے چراغ سچے رضا اچھے رضا پیارے رضا ہم سب کے رضا ہم سب کے رضا شما فروزہ ہے آج بھی اور ارض کرتا ہوں کہ ڈال دی اس مقدس ممبر نور پر لاللہ یہ جو علماء اکرام زبیل اتران مفتیان اکرام کی جنبا کری ہے تو ان کی موجودگی میں جو کچھ آپ بولیں گے فقیر یہ توفہ اپنے دادا غوثِ آزم اور نانا رسولِ دو جہاں کی بارگاہ میں لے کے جائے گا سبحان اللہ رضی اللہ تعالی و صلی اللہ تعالی علیہ و بارک وسلم تو ڈال دی قلب میں عظمتِ مصطفیٰ اور سیدی آلہ حضرت پہ لاکھوں سلام سیدی آلہ حضرت پہ لاکھوں سلام سیدی آلہ حضرت پہ لاکھوں سلام اور لاکھوں سلام کرونوں سلام لاللہ ہم لوگوں کی تو عمر پوری ہوتی جا رہی ہیں گزرتی جا رہی ہیں نسلاً بادہ نسل اس مقدس ذاتِ عالی اس سیدی سرکارِ عالی حضرت پر ہر شب و روز سلام اسی انداز اسی فخر کے ساتھ پیش کرتے ہیں وہ ایسا سچا پکا اچھا پیارا پیارا عاشقِ رسول شہرِ جنت نشاہ بھر علی شریف میں آرام فرما ہے جس کا سانی کوئی دوسرا نظر ہی نہیں آتا ہے جس انداز جس طرز جس نہج سے آپ دیکھیں وہ عالی ہی عالی نظر آتا ہے اور لاللہ ظاہر سی بات ہے کہ جس انداز میں ہم نے عالی حضرت کو عالی حضرت مانا ہے بہت پہلے ان کے سب کے گھروں کے بھی بزرگوں نے عالی حضرت کو عالی حضرت ہی مانا ہے یہ تو چند دنوں سے لاللہ چند دنوں سے پیر بننے کا شوق اللہ ماہ بننے کا شوق مسائل پیش کرنے کا شوق پیدا ہوا ہے جس کی وجہ سے عالی حضرت عظیم البرکت کو جس انداز میں باپ نے مانا دادا نے مانا بہت انہی مان رہا ہے اس کی وجہ معلوم ہے لاللہ کیا ہے چونکہ ہم نے الحمدللہ عالی حضرت کو عالی حضرت مانا جانا ہے سرکار مفتی آزمِ عالمِ اسلام رضی اللہ تعالیٰ ان کو مفتی آزمِ عالمِ اسلام جانا ہے اور ان کے سچے پیارے اچھے جانشین کو اختر نظہ نہیں تعدل شریعہ تم عالی حضرت کو عالی حضرت مانتے ہو حضور مفتی آزمِ ہن کو مفتی آزمِ ہن مانتے ہو تو ان کے جانشین نورِ نظر کو اختر رضا نہیں بلکہ تعدل شریعہ کیوں نہیں مانتے ہو بس فرق یہ ہے لاللہ خط امتیاز جو ہے وہ یہ ہے کہ پتا یہ چلا کہ فقیر اس زمینِ رحمت پر ہے اور وہ ایسی سنگلاک زمین پر کھڑے ہوئے ہیں جدر دیکھتے ہیں تو تنہا نظر آتے ہیں ہم جدر دیکھتے ہیں تو رحمت ہی رحمت نظر آتی ہے تو لاللہ یہ مت دیکھیں گے کہ جسم کے اوپر لباس کیسا ہے یہ مت دیکھیں گے کہ سر کے اوپر قلعہ کیسی ہے یہ مت دیکھیں گے کہ خانقہ کہا کیسی اور کدنی پڑی ہے بلکہ آپ سب کو یہ دیکھنا ہے کہ آلہ حضرت عظیمِ برکت کی اس کے دل میں سچی محبت ہے کیا ہے اور اس دور میں آلہ حضرت کی ذات اگر ماتھے کی آنکھوں سے دیکھنا ہے تو حضور تاجش شریعہ کی ذات کو دے رہان اللہ رہان اللہ دور کے آلہ حضرت کو ہمارے بزرگوں نے آلہ حضرت جانا مفتی آدمِ عالمِ اسلام کو ہے دور میں مفتی آدمِ ہند کو آلہ حضرت مانا اور اس دور میں اختر رضا کو ہم سب لوگوں نے تاجش شریعہ کے ساتھ ساتھ آلہ حضرت مانا اور جانا ہے مجھے اللہ مجھے اللہ درجنوں مشاہد کا جانشین کہنے میں وہ فقر محسوس نہیں ہوتا جتنا فقر غلامِ آلہ حضرت کہنے میں سبحان اللہ سبحان اللہ چونکہ ظاہر سی بات ہے اللہ آپ کے مقدس مکرم شہزادے کہ ہاتھوں کے اوپر ہاتھ دے کر کے آدھے خاندان نے میرے سعودہ کیا ہے ہے نا آدھے آدھے اس دور میں جتنے بچے تھے جتنی بچیاں تھی سب سرکار ملکی آزمِ عالمِ اسلام رضی اللہ واردانہ کے دستِ حق پر بیعت کا شرف رکھتے ہیں ماشاء یہ یہ تو کیا میں عرض کروں تو بس الحمدللہ اور بڑی اتھا گہرائیوں سے یہ جو ماشاءاللہ دل کی جانب غریب نواز کا اس میں پاک سجا ہوا ہے گمبت کے ساتھ تو ظاہر سے بات ہے ہندوستان کی جان تو سرکار ودودیہ گمبت میں جو آرام فرما غریب نوازیں وہی ہیں لیکن ان کی مرضی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کی جان تو ہم ہے لیکن دل بنا کر کے احمد رضا سبحان اللہ سبحان اللہ وہ آلہ حضرت عظیم البرکت ہے لاللہ دل ہے سینے میں اور دھڑک رہا ہے اور وہ عشق آلہ حضرت سے محروم ہو تو وہ دل بے دل ہے لاللہ وہ دل اصل میں دل نہیں ہے میں نے اُرس رزوی کے موقع پر لاسٹ ٹوئیئر بیک جملہ آدھا کیا تھا کہ سینے میں دھڑکنے والا دل آلہ حضرت کے نام کر دو اور اس کی ہر ایک دھڑکن اختر رضا کے نام سبحان اللہ سبحان اللہ تو بس ماشاء اللہ اور موقع علماء اکرام کی جلوہ کری ہے الحمدللہ سمع الحمدللہ رب العالمین مفقر اسلام حضرت اللہ مولانا مفتی ذلفقار صاحب قبلہ مدد اللہ نورانی اور حضرت اللہ مولانا مفتی عمیب شہزاد حسین صاحب قبلہ مدد اللہ نیرانی اپنے مرکز سے تو اللہ جو نسبت لے کر آئے چاہے گھوم کر آئے ہمارے لئے تو واجب تازمی ہی رہتا ہے خیر اللہ آپ سب کو سلامت رکھے رحمت و برکت سے نوازیں بہت آج کی متقدس منور محفل نور کو سجانے میں الحمدللہ جن جن لوگوں نے عزیز اعتبار سے اپنے تعاون ان کو پیش کیا ہے اللہ تبارک تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمان انشاءاللہ اور مسلک اعلی حضرت پر چلتے رہیں اپنے ہاتھوں میں مضبوطی کے ساتھ میں دامن تاج شریعہ کو تھامے رہیں فرمان تاج شریعہ پر عمل کرتے رہیں مسلک اعلی حضرت کے سچے دائی اور سپاہی بن کر کے اپنی زندگیوں کو گزارتے رہیں انشاءاللہ ہے نا اللہ یا مت دیکھیں کہ کون آئے گا کون جائے گا بلکہ یہ دیکھیں کہ بریلی سے کون اپنے کنش ان کو مضبوط رکھے مجھے وہی بولی وہی صورت وہی نقابت وہی خطابت وہی شاعری پسند ہے جو وایا بریلی جنت نشاء سے ہوتی ہوئی سبحان اللہ اور سے اسماعیلی میں آئیں گے آگ کھلے گا تو یہ لگے گا مسئولی شریف اور جیسے ہی بند ہوگا تو ایسا لگے گا بریلی شریف میرا حکم ہوتا ہے عریضہ اس وقت نہیں اس دن نہیں ہوتا ہے اس دن حکم ہوتا ہے ہر آنے والے خطیب کے لیے بڑے سے بڑے عالم کے لیے کہ صاحب ارز کی کرامات بیان نہیں کرنی ہے دس منٹ کا وقت ملا ہے تو پانچ منٹ روشنی حضور آلہ حضرت عظم البرکت پر ڈالنی ہے سمجھ رہے نا اللہ تو بس اللہ تبارک تعالی جلشانہ ہوں اپنی رحمت سے نوازتا رہے اور مسلق آلہ حضرت پر جس انداز میں چل رہے ایسے ہی چلاتا رہے اور اسی طرح سے رب قدیر جلشانہ اپنی بارگاہ میں بلالے ہم سب حاضر ہو جائیں انشاءاللہ اور سفر سے لے کر کہ حضرت تک الحمد اللہ آپ سب کے درمیان جو ایک مسلسل فون پہ اور ملاقات کے انداز میں جو تاریخ بار 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 یاد کے دلانے کے انداز میں حضرت اللہ مولانا ماشاءاللہ زہی صاحب قبلہ کا بہت اہم کردار رہا ہے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے رحمتوں سے نوازے ہم تو اسلیم ان علماء اکرام زبیل اترام کی پیاری مہینی صورتوں کو دیکھنے کے لئے حاضر آئے اور پھر ساتھ ساتھ میں آپ سب کی مزاج پرسی کرنے کے لئے آئے ہیں خوشی اور مسررت ہوئی الحمدللہ کہ آپ سب اچھے ہیں خدا کرے آپ سب کو اچھا رکھے رحمتوں سے نوازتا رہے برکتوں سے مال مال فرماتا رہے واخر داوان الحمد اللہ رب العالمين